اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس جو اچھی چیز ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں آپ اپریٹیو ہیں ٹرکی کی پلیسز ٹرکی کی ٹوریزم پاکستان ٹرکی بیٹر پلیس فور ٹوریزم فوڈ میں تو ہم سب سے آگئے ہیں نو ڈاؤٹ پاکستانی جو بھی ہے یہاں پہ مہنگ ہے گارمنٹس شوز نائنٹی فائی پرسنٹ ٹرکی سے امپورٹ ہے ہول سیل بھی ان کے مہنگے ہیں ریٹیل تو ظاہر ہے ہول سیل جب مہنگ ہے تو ریٹیل تو ویسے ہی مہنگا ہو جائے اگر ہم کمپاریزن کریں میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کمپاریزن کے لحاظ سے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آپ نے جہاں رہنا ہے آپ کو ظاہر ہے وہاں کا اٹموسفیر وہاں کے لوگ وہاں کی لینگویج جو مین ایشو ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے ترکی سے بہت زیادہ ہے یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے لوگ مل جاتے ہیں انگلیس سے بول نہیں ہاتی ہے کچھ لوگوں کو لیکن یہاں پہ بلکل ہی یہ انگلیش نہیں بولتے جو بولتے ہیں وہ اتنی بولتے ہیں کہ وہ بس ہاں نامے جواب دیتے ہیں بلکل ہی یعنی کہ کہتے ہیں بلکل ہی گئے گزرے وہ عصاب ہے ٹرکیش اور ان میں یہ چیز ہے کہ ٹرکیش فلو کو انگلیش آتی تھی تھوڑی بہت وہ بول لیتے تھے سمجھا لیتے تھے لیکن ان کو بلکل ہی آتی ہے دوسرا آجتا ہے جی لینگویج بیر کے بعد ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ سیم ہے ٹرانسپورٹ کا جو ہے یہاں پہ اچھا ہے نظام جیسے وہ در ٹرکی میں تھا ویسے ہی یہاں پہ ہے کہ آپ میپ میں لگاتے ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے اور سستی ہے یہاں پہ میٹرو بھی سیم ہے اور بس بھی سیم ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹ سیم ہے لوکل جو ہے ٹیکسی کی نہیں جائے ٹیکسی بھی سستی ہے ٹرکی سے بہت سستی ہے ٹیکسی لائک آپ ایک منت میں دو منت میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ زیادہ دور نہیں کہہ رہا آس پاس اگر جانا ہو تین چار کلومیٹر کی رینج میں تو آپ ایزیلی چلے جاتے ہیں زیادہ ہرچانی ہوتا آپ کا ٹیکسی بھی سستی ہے ٹرانسپورٹ بھی سستی ہے دوسری جو ہے لوکل جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے جو ہم کارٹ کے تھرو یوز کرتے ہیں تیس پیسے کی جو ایک سائٹ کی ہوتی ہے چاہے آپ میٹروں میں چلے جائیں چاہے آپ بوس میں چلے جائیں بسز میں چلے جائیں انڈرگراؤن میں چلے جائیں تو تیس پیسے ہی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سستی ہے اور میپ یوز کریں جیسے میں نے ٹرکی میں ویڈیو لائی دی ٹرانسپورٹ کی سیم لائک اسی کی طرح ہے کہ آپ نے جہاں جانے آپ نے میپ پہ لگانے آپ کو پہلے چلے جائیں کونسی بس کہاں جا رہی کونسی بس نے کدھر جانے کس ٹائم کہاں جانے کوئی ایشو نہیں ہے ایزی ہے اس کے بعد آجتا ہے ویڈر ویڈر میں اگر میں کہوں آپ کو کہ ویڈر ویڈر یہاں کا بہت تھنڈا ہے لائک ٹرکی سے بہت ڈیفرنٹس ہے کیونکہ ٹرکی کا ویڈر تھوڑا چینج ہو جاتا تھا تھوڑی دیر بعد چینج ہو جاتا اچھا ہو جاتا تھا بہت اچھا ویڈر ہے وہاں کا یہاں کا ویڈر بہت تھنڈا ہے یعنی کہ ابھی سمجھ لیں مارچ کا انڈ چل رہا ہے مارچ کے انڈ میں یہ پوزیشن ہے کہ ہم بالکل باہر جائیں تو ایسے اندر جیسے گھوستی ہے تھنڈی وہ حال ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ رشیہ کی سٹیٹ تھی ہے حضر بھائی جان تو اس لئے یہ ظاہر اس کے اثرات تو ہیں یہاں پہ سردی بہت ہے اگر آپ کو کہیں بھی چلے جائیں اگر ون کے پاس ہو تو ہوا تیز ہو تو سردی ون کی وجہ ریال فیل میں ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ ہوا بہت تیز ہے ٹرکی میں بھی ہوا بہت تیز ہوتی ہے لیکن اتنی تیز نہیں یہاں پہ اس سے ڈبل ہے ہوایں بہت تیز یہاں چلتی ہیں جو میں نے نوٹ کیا یہ چار پانچ دنوں میں تو ویدر تو بہت ہی تھنڈا ہے ہاں مئی جون جولائی میں اچھا ویدر ہوگا ان کا تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ویدر اچھا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کہیں نا کہ یہاں پہ بزنس کرنا میں تو بیو گوفی ہے کہ یہاں پہ رہ کے بزنس کرنا یہاں پہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں لوگ ہی نہیں ہم نے جو بزنس کرنا ہے ہماری سوچ جہاں تک جاتی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کوئی ریسٹورنٹ کر لیں یا کوئی پروپرٹی کر لیں یا کوئی اور کسی میرے خیال یہاں پہ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہاں ریٹس جو ہیں وہ لوگ ہیں تو بزنس پوئی پوئی سے بھی مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگا اگر میں کمپائرزن کروں میں ٹرکی سے کمپائرزن کر رہا ہوں کسی اور کنٹری سے نہیں کر رہا بزنس پوئی سے بھی اس بزنس ہے نورمل لوگ کے لئے بزنس بھی نہیں ہے اور یہاں پہ پیسے لوگ کے لئے مجھے کوئی خاص نظر نہیں آئی جو میں دیکھ ہے جو میں نے پوچھا لوگوں سے بات چیت کی ہے تو اتنا خاص مجھے نظر نہیں آیا لگن اگر جنرل لوگ سنتے ہیں ان کو ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جو میں نے دیکھ ہے وہ میں آپ کو اتار ہوں کہ بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی کوئی اتنا خواہ چاہے چھوٹا بزنس آج بڑا بزنس ہے بڑے بزنس کے لئے بڑے خرچے چھوٹے بزنس کے یہ مکس ہے یعنی کہ ان کو مکس کر کے یہ لینگویج گولتے ہیں تو بہت ڈیفرنٹ ہے ترکی سے بہت ڈیفرنٹ ہے جو تو یہاں پہ آنے کا سوچ ہیں پلان کچھ ایسا کریں آگے خود دیکھ لیں پھر ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کر سکتے آپ لیکن میں آپ ٹرکی بیٹر دن اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں تو بہتر ہے میں یہ ہوں گا یہاں کے لوگ جو اچھی چیز ہیں یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں آپ پیٹیو ہیں یعنی کہ یہ میں کمپیرزن کروں اگر ٹرکیش کے ساتھ تو یہ لوگ ان سے بہتر ہے یعنی کہ یہاں کے ساتھ دینے والے ہیلپ کرنے والے اس طرح کے لوگ ہیں ان میں وہ غصہ نہیں ہے جو ٹرکیش میں غصہ ہے کہ ان سے ایک دو دفعہ پوچھے ہوں کہ نو 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 ایسے بغا دیتے ہیں تو وہ چیز ان میں نہیں ہے اس طرح کہ یہاں کے لوگ اچھے ہیں یہ چیز میں نے دیکھی ہے یہ بہت اچھی ہے اور اس کے بعد اگر میں آؤ تو ورک جوب جوب جو ہے یہاں پہ وہ بھی سوچنا بھی نہیں وہاں آپ کو مل جاتی ہے ہیسنبول میں ٹرکی میں کافی جوب آویلیبل ہیں مل جاتی ہیں مہنگی نہیں تو سستی تو مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو مل ے گی تین سو دو سو تین سو چار سو پان سو منا تو یہ سین ہے وہ خود حساب دکھا سکتے ہیں کہ اچھی ہے بڑی ہے بڑی حد ہوگی تو آپ اچھے لینگویج آتی آپ اچھے کام کرنے والے ہیں منیجر لیول کی انجینئر لیول کی تو آپ ہزار پندرہ سو کی مل جائے گی نہیں تو آپ کو تین سو چار سو یہ بھی ہم نے پوچھا تھا یعنی کہ جوب کا بھی یہ لیول ہے یہاں پہ تین سو چار سو نورمل ہے یعنی کہ مزدوری ٹائپ تو وہ بھی اس لئے میں آپ بتاؤ ہوں یہ میں اس لئے نوٹ کی ہیں ساری چیز تاکہ میں ساری طریقے سے ہر چیز گائی کر سک 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 کہ یہ یہ ایشوز ہیں اس کے بعد آجیں انجوائمنٹ انجوائمنٹ میں ٹرکی نہ ہوں یہاں بھی میں دیکھ ہے ٹرکی ٹرکی کی پلیسز ٹرکی کی ٹوریزم یعنی ٹوریزم پلیسز ٹوریسٹ جو پوائنٹس آسام ٹرکی اس کے جو سی ویو اس کے جو آئی لینڈ اس کے جو سیٹیز ایوری ٹرکی بہت اچھا ہے اس لحاظ یہ بھی اچھا ہے یہ برا نہیں ہے لیکن یہاں پہ پانچ دنوں میں میں نہیں بس وہاں پہ تھا میں ہر دن ہر ویک ہر دن بھی میں کہیں جاتا تو اس کی پلیسز ختم نہیں ان کا اپنی جگہ اس کا تو بہت ہائی لیول پہ ہے کیونکہ دنیا وہاں پہ آتی ہے اور سب کو پتا ہے ٹرکی بیس پلیس اس کے لئے میں اس کو اپر کروں گا ٹرکی بیس پلیس ہے ٹرکی پاکستان بیس پلیس ہے ٹرکی کے لیے پاکستان کے ہمارے علاقے بہت بہت اچھے ہیں پاکستان ٹرکی بیٹر پلیس فور ٹرکی انجوائیمنٹ کے لیے بہت 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 ہے ٹرکی اور پاکستان دوسرا آج فوڈ فوڈ میں تو ہم سب سے آگے ہیں پاکستانی بعد میں ٹرکی ٹرکی فوڈ اچھے ہیں یہاں کے فوڈ وہی سیم ہے ٹرکی اور یہاں یہ خاص فرق نظر ہے انیس بیس کا کہلیں یہ کھاتے ہیں وہی ٹرکی کھاتے ہیں سیمپل سیمپل ہی کہوں تو کچھ ایسا کہنا نہیں ہوگا کہ سیم ہے جو وہاں کھاتے تھے وہی کچھ کھاتے ہیں فوڈ سیم ہے پاکستانی فوڈ یہاں پیویلی بہت کم ہے تو اس کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گا ان کے لئے فوڈ کبھی کافی اشو رہے گا پاکستانی کے لئے جو ظاہر میرے سارے فالوورز پاکستان ہیں تو ان کو ہی بتا رہا رہا ہوں تو زیادہ پاکستانی ہیں اس کے بعد انڈین افغانی ہی ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے فوڈ یہاں پہ نہیں ملے گا بہت کم ملے گا آپ کا پاکستان انڈین افغانی فوڈ بول جائیں بہت ہی کام ہے کیونکہ ان کا اپنا فوڈ وہی ڈانر شونر برگر پیزے بس یہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی دنوں کے لئے تو بیسٹ ہے لیکن زیادہ دنوں کے لئے آپ نہیں کر سکتے اتنا کچھ نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں چیزوں کے سمپل یہ کہ سکتا ہوں اس کے بعد آیتا ہے جی گارمنٹ شوپنگ شوپنگ کا لیول وہ بھی میں کہوں گا پاکستان ٹرکی چیپر یہ مہنگ ہے یہ بہت مہنگ ہے پاکستان سکتا ہے ٹرکی سکتا ہے میں آپ کمپیرزن کر کے بھی بتایا یہ میں نے شیئر لی تھی میں بتایا تھا کہ میں وہاں سے لیتا بہت سکتی ترکی میں یہاں پہ بہت مہنگی یہاں پہ مجھے کتنے کی ملے سولان کی ملی ہے سولان مند تو وہاں پہ ٹرکی میں چالیس پنتالیس بڑی حد اپنے کی ہونی تھی پھر بہت زیادہ فرق ہے جو بھی ہے یہاں پہ مہنگ ہے گارمنٹ شوز کیونکہ سارا مال جتنا ہے یہ ٹرکی سے آرہا ٹرکی سے سب کچھ ہم گو آرہ ہے یا چائنہ سے دو ان کی اپنی منفیکٹرنگ ہے بہت کم ہے صرف یہ زیادہ تر جو میں نے دیکھ ہے ان کے دودھ دہیں یہ چیزیں ان پہ ان کا فوکس ہے گیس آجاتی ہے ان کے ان پہ فوکس ہے اور کوئی چیز یہ نہیں بنا رہے ساری ٹرکی سے سپلائی لے رہے ہیں امپورٹ ان کی سب ٹرکی سے ہے 95% ٹرکی سے امپورٹ ہے تو ظاہر ہے وہاں سے آنا ہے ٹیکس پڑھ مہنگ ہونا ٹرکی میں جو چیز ہمیں ایک بات 50 کی ملتی یہاں پہ 100 یا 1.5 100 کی ہے تو اتنا فرق ہے یعنی کہ ٹرکی میں 50 لیرا کی ملتی وہ یہاں پہ 100 1.5 لیرا کی پر جائے ملتی یعنی دبل فرق ہو جائے دبل سے ٹرپل یہ چیزیں ہیں کافی فرق ہے یعنی کہ تھوڑا فرق نہیں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ میں چیزیں ساری دیکھی ہیں ہر چیز میں آج بھی گیا ہوا تھا میں بزار ان کے ہول سیل مارکٹ میں گیا تھا وہاں بھی ریٹس ہائی ہیں ہائی سے ہائی ہیں ہول سیل بھی مہنگے ہیں ریٹیل تو ظاہر ہے ہول سیل جب مہنگ ہے تو ریٹیل تو یہ سین ہے تو یہ ہی آپ کو ویڈیو بنانے کا کمپائرزن کرنے کا مقصد تھا کہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ ایشوز ہیں کہ اند یہ ہی پیسو جو بھی آنا آئے سیر کر جائے ٹوریزم کے لئے ٹھیک ہے لیکن ٹوریزم کے لئے اس مہینے میں نہیں آنا آپ نے جون جولائی آغسٹ بیسٹ آپشن فور ٹوریزم کیونکہ ابھی بہت سردی ہے ابھی یہ اوپن ہوا تھا ابھی تو یہ پر ٹوریزم ہے ہی نظر نہیں آرہا بلکہ تھا ہی نہیں ان کے اپنے ہی تھے جو گھوم پھر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو باہر کے ہوتے ہیں مجھے کوئی نظر نہیں آئیں گے دیکھیں آگے آئیں کہ ظاہر ہے ابھی تو اوپن ہوئی ہے دو ویک تین ویک ہوئے تو یہ ہی وجہ ہے کہ ٹوریزم بالکل نہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا سکوں کمپیرزن کر سکوں آپ کو صحیح سمجھ آگی ہوگی ظاہر ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں کی جو نہ سمجھ آنے والی ہو ہر چیز آپ کو بتائی ہے اور یہ ہی ایک خیر ابھی یہ وہاں پہ رہے ٹرکی میں جو بھی کر رہے وہاں پہ کر رہے بزنس اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکوں ٹرکی کا کیا ہے یہاں کا کیا ہر چیز بتا دی جائے کچھ رہ گیا تو معذرت اور باقی جو پتہ چل سکا ضرور بتاؤں گا ابھی میرا کل کا دین ہے یہاں پہ کل اس کے بعد میں چلے جانا ہے دبائی پھر آپ کو دکھائیں گے دبائی دبائی کی لائف دبائی کی وزیٹ پوائنٹ جہاں جہاں جاؤں گا لوگوں سے ملوں گا ان کے انٹرویو جو بھی ہو سکا کیپچر کروں گا اپنی یادیں سمیٹھوں گا اور جاند پاکستان سو تھانک یو سو مچ فور وچنگ اینڈ میں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا گئے تاکہ آپ کو ہڑانے والی ویڈیو کا پتا چل سکے سو تھانک یو سو مچ گوڈ بائی اللہ حافظ